ہیلو بچوں کیسے ہیں آپ بچوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی تھی محورے کی پریباسہ محورہ کسے کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی محوروں کی بسیستاؤں کے بارے میں اور ان کے پرکار آئیے اسی کڑی میں آج جان لیتے ہیں اے آسے شروع ہونے والے محورے تو چلیے آپ بھی ہو جائیں تیار اور ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں محوروں کے عرث اور واقع تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہیں محوروں کے عرث اور واقع اور ہم اس کڑی میں آپ کو بتا رہے ہیں اے آسے شروع ہونے والے محورے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے محورے ان کا عرث اور ان سے سمبندت واقع سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نمبر ایک اکل کا دشمن اکل کا دشمن کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں مورک ہونا یا مورک واقع کیسے بنائیں گے آپ ارے اکل کے دشمن یہ دی جیون میں سپلتا پانی ہے تو محنت کرو اس پرکار سے آپ واقع بنا سکتے ہیں نمبر دو اندھے کی لکڑی اندھے کی لکڑی کا عرث ہوتا ہے ایک ماتر سہارا مانیو اپنے ماتا پتا کے لیے اندھے کی لکڑی ہے اسی کرم میں نمبر تین اکل پر پتھر پڑنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بدھی نشٹ ہونا مسیبت آنے پر منشع کی اکل پر پتھر پڑ جاتے ہیں اس پرکار آپ واقع بنائیں گے نمبر چار اپنا اولو سیدھا کرنا اپنا سوارت پورا کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنا سوارت پورا کرنا عرن کو تو اپنا اولو سیدھا کرنا تھا اب وہ اتسار سے بھی بات نہیں کرتا نمبر پانچ انگوٹھا دکھانا سمیہ پر دھوکہ دینا میں نے رادکہ سے کچھ پیسے مانگے تو اس نے مجھے انگوٹھا دکھا دیا اسی پرکار نمبر چھے اکل کا اندھا مطلب مورک اس کا ارتھوتا ہے مورک واقع کیسے بنے گا راجیس اکل کا اندھا ہے وہ کسی کے سمجھانے سے مانتا ہی نہیں ہے اسی پرکار نمبر سات اپنا راگ الابنا مطلب اپنی ہی باتیں کرتے رہنا میں اس سے مدد مانگنے گیا تھا پرنتو ہا اپنا ہی راگ الابتا رہا اسی پرکار اندیرے گھر کا چراغ اندیرے گھر کا اجیالہ مطلب ایک لوتا پتر راہل اس لیے ادھک لارلہ پتر ہے کیونکہ وہ اس اندیرے گھر کا اجیالہ ہے اور اسی پرکار نمبر آکاس کے تارے توڑنا ملو اسمبو کام کرنا یہاں پر لکھیں گے آپ اسمبو کام کرنا واقع کیسے بنے گا سادی سے پہلے جو پتر اپنے ماتا پتا کے لیے آکاس کے تارے توڑنے کو تیار تھا پرنتو اب انہیں کٹنے کو دوڑتا ہے اور اسی پرکار دس ہواں آٹے میں نمک مدلہ بہت کم سلطان کو اس کے شریر کے انصار خوراک چاہیے آدھا لٹر دودھ تو اس کے لیے آٹے میں نمک کے برابر ہے اس کے بعد گیار ہواں آپے سے باہر ہونا مدلہ کرودت ہونا آپے سے باہر ہو کر کنڈکٹر نے یاتری کو پیٹ کر یا پیٹ ڈالا یا پیٹ کر مار ڈالا بھی لکھ سکتے ہیں آپ اسی پرکار بار ہواں آگ میں گھی ڈالنا مدلہ کرودھ کو بڑھا ہوا دینا واقع بنے گا لڑائی کے سمیہ اویناس نے پادم کی پچھلی باتیں اکھاڑ کر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تیرہ نمبر پہ آگ بابولہ ہونا مدلہ کرودھت ہونا میرے پھیل ہونے پہر ماتا جی آگ بابولہ ہو گئی اس کے بعد چودہ نمبر پہ آکاس پاتا لے کرنا مدلہ بہت محنت کرنا جیسے آپ لوگ آگاس پاتا لے کر دیتے ہو پرکشا کے سمیہ پہ واقع کیا کیسے بنے گا سجاتہ نے پرثم سرینی پرابط کرنے کے لیے آگاس پاتا لے کر دیا اسی پرکار نمبر پندر آنن پھانن میں مدلہ بینا کسی دیر کے امیش نے آنن پھانن میں دو کلومیٹر دوڑ لگا دی اس کے بعد نمبر سولہ آستین کا سامپ مدلب دھوکہ دینے والا مطر روہیت کو پتا نہیں تھا کہ آنکر آستین کا سامپ نکلے گا اور نمبر سترہ آنکھوں کا تارہ بہت پیارا ہونا اکیلی سنتان ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہے اس کے بعد نمبر اٹھارہ آنکھوں میں دھول جھوگنا مدلب دھوکہ دینا ڈاکو پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر بھاگ گئے اس کے بعد انیس ہوا آنکھیں دکھانا آنکھیں دکھانے کا مطلب اتا ہے گصہ کرنا واقعہ بنے گا پتا جی نے آنکھیں دکھا کر نریندر کو چپ کر دیا اس کے بعد نمبر بیس پہ آنکھیں بچھانا مطلب سواگت کرنا جنتا نے آنکھیں بچھا کر اپنے بیر سینکوں کا سممان کیا آنکھیں چورانے لگا اس پرکار آپ وہاں کیا بنا سکتے ہیں بائیس آنکھیں پھیر لینا یعنی بیرد ہو جانا مصیبت میں سبھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں نمبر تیئیس اپنے موہ میاں مٹھو بنانا بننا مطلب سویم اپنی پرسنسہ کرنا اچھے آدمیوں کو اپنے موہ میاں مٹھو بنانا صوبہ نہیں دیتا نمبر چوبیس اکل کا چرنے جانا یعنی کی سمجھ کا ابھا ہونا اتنا بھی سمجھ نہیں سکے کیا اکل چرنے گئی ہے اس پرکار آپ ہوا کی بنا سکتے ہیں نمبر پچیس اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مطلب آتمندر بھر ہونا بیقتی کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کام کرنا چاہیے اس کے بعد نمبر چھبیس آنکھیں کھلنا مطلب ہو سانا ایک بار ٹھوکر لگنے کے بعد بیقتی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اسی پرکار نمبر ستائیس آسمان سے باتیں کرنا مطلب بہت اونچائی پر ہونا آج کل لوگ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور اٹھائیس پہ دھائی چاول کی کھچڑی الگ پکانا مطلب الگ الگ رہنا کچھ سیلون پہلے پاکستانی سینا دھائی چاول کی کھچڑی الگ پکا رہی تھی تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے کچھ سال پہلے یہاں پر کیا لکھیں گے آپ سیلون نہ لکھیں یہاں پر لکھیں گے کچھ سال پہلے اس پرکار لکھیں گے آپ کچھ سال پہلے پاکستانی سینا دھائی چاول کی کھچڑی الگ پکا رہی تھی اس کے بعد انتیس پہ اپنا سا موہر لے کر رہ جانا مطلب اسپلتہ پرابت کرنا جب وہ اپنا پورا کام نہ کر سکا تو مالک کے سامنے یہاں پر لکھیں گے آپ سامنے وہ اپنا سا موہر لے کر رہ گیا اسی پرکار نمبر تیس پہ ارمان نکلنا اس کا مطلب ہوتا اچھا پوری کرنا بیٹے کی سادھی میں بابو صاحب نے اپنے دل کے ارمان نکالے اسی پرکار اکتیس نمبر پہ ارمان رہنا مطلب اچھا پوری نہ ہونا پتر کے مر جانے سے گریب کے سارے ارمان رہ گئے آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھنا ملد دھیان نہ دینا سیام کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے اسی پرکار آنکھ کا کانٹا ہونا یعنی سطر ہونا برا کام کرنے کی وجہ سے وہ آس پڑوس والوں کی آنکھ کا کانٹا ہو گیا ہے اسی پرکار آنکھ کا کاجل چورانا یعنی سپائی کے ساتھ کام کرنا واقع کیسے بنے گا بہت سارے لوگوں کے بیچ سے گھڑی کا چوری ہونا ایسا لگتا ہے جیسے چور نے آنکھوں سے کاجل چورا لیا اور اسی پرکار آگے آنکھوں پر چڑھنا کچھ پسند آ جانا تمہاری گھڑی چور کی آنکھوں پر چڑھ گئی اس لئے اس نے چورا لی اور 36 نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں پانی نہ ہونا یہاں پر آپ دیکھیں دھیان دیں آنکھوں میں پانی نہ ہونا ملک بے سرم ہونا بے ایمان لوگوں کی آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا اس کے بعد اگلا آنکھوں میں خون اترنا اتیادی کرو دیت ہونا بیجے کو دیکھتے ہی دھرم راج کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور آگے آنکھوں میں گڑنا ملک برا لگنا میری باتیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئی اس کے بعد اگلا آنکھوں میں چربی چھانا یعنی کہ گھمنڈ ہونا جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں چربی چھا جاتی ہے اس کے بعد آنکھیں لال کرنا یعنی گصے سے دیکھنا سندر کی باتوں کا برا مان کر اس نے آنکھیں لال کر دی تو یہاں پر آپ لکھیں گے کر کیا لکھیں گے کر اس نے آنکھیں لال کر لی اور اس کے بعد اگلا ہے آنکھیں سیکھنا دوسروں سے دوسروں کی لڑائی سے آنند لینا آنکھیں سیکھنے کا ملہب دوسروں کی لڑائی سے آنند لینا ہماری لڑائی کو دیکھ کر سبھی لوگ اپنی آنکھیں سیکھتے ہیں جب دو دوستوں کے بچ میں لڑائی ہوتے ہیں نا بچو تو سبھی لوگ جو انے ہوتے ہیں وہاں پر وہ سب کیا کرتے ہیں اپنی آنکھیں سیکھتے ہیں ملہب مجھے لیتے ہیں اور آنچ نہ آنے دینا تھوڑی سی بھی چوٹ نہ لگنے دینا میرا دوست مجھ پر جرابی آنچ نہیں آنے دے گا آپ کو بھی بھروس ہے نا اپنے دوست پر آٹے دال کا بھاو معلوم ہونا مطلب کٹن سمیہ کی سمجھ ہونا جب جمعے داریاں نبھانے لگو گے تب تمہیں آٹے دال کا بھاو پتہ لگے گا اور اسی پرکار آنسو پکر رہ جانا دکھ اور اپمان کو سہن کرنا سب کے سامنے یہاں پر لکھیں گے آپ سامنے برا بلا سن کر بھی آنسو پکر رہ گیا اس کے بعد 45 نمبر پہ آگ پر پانی ڈالنا مطلب سانت کرنا دو بھائیوں میں زیادہ گرمہ گرمی ہو گئی تھی لیکن دیدی کی باتوں نے آگ پر پانی ڈال دیا تو یہاں پر کیا لکھیں گے آپ دو یہاں پر لکھیں گے دو بھائیوں میں زیادہ گرمہ گرمی ہو گئی تھی لیکن دیدی کی باتوں نے آگ پر پانی ڈال دیا یعنی کہ سانت کر دیا انہیں آگ میں کودنا آگ میں کودنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو آگ میں کودنے کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر مسیبت میں پڑنا بیر پورج کسی خطرے میں نہیں ڈرتے خطرے سے نہیں ڈرتے وہ تو آگ میں بھی کود پڑتے ہیں یعنی کہ جان بوجھ کر مسیبت لے لیتے ہیں اور 47 نمبر آگ لگنے پر کواں کھودنا مطلب مسیبت آنے پر مسیبت کا حل ڈھوننا انتیم گھڑی میں سہر سے ڈاکٹر بلانا آگ لگنے پر کواں کھودنے کے سمان ہے اسی پرکار 48 پر آٹا گیلا کرنا یعنی گھاٹا آنا کم قیمت میں فسل بیچو گے تو آٹا تو گیلا ہوگا ہی اور اسی پرکار 49 آدھا تیتر آدھا بٹیر ملپ بے ڈھنگا جب آپ اُلٹے سُلٹے کبڑے پہن لیتے ہو نا تو کیسے لگتے ہو آدھے تیتر آدھے بٹیر تو اسی پرکار یہاں پر ہو گیا اس کا آرث ہوتا ہے بے ڈھنگا پسٹیمی سسکرتی نے بھارتی یا سسکرتی کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا دیا ہے کس پرکار کا پہن آواز کا لوگ پہنتے ہیں اور نمبر 50 پہ آبرو پر پانی پھرنا ملپ پرتشتہ برباد ہونا تمہاری نادانی کے کارن ہی ہماری آبرو پر پانی پھر گیا اور نمبر 51 آواز اٹھانا آواز اٹھانا ملپ بیروت کرنا گنڈوں کے خلاف آواز اٹھانا عام بات نہیں ہے اس کے بعد 52 آسمان پر اٹھانا آسمان سر پر اٹھانا مطلب سور مچانا اسکول کے بچوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اسی پرکار 53 آنکھ بھر جانا یا آنکھ بھر آنا مطلب آنسو آنا بیٹی کی بیدائی سے ماں باپ کی آنکھیں بھر آئی اس کے بعد 54 آنکھوں میں بسنا یعنی دل میں سمانا وہاں اتنا بدھیمان ہے کہ وہاں میری آنکھوں میں بس گیا اس کے بعد انکھ بھرنا مطلب پیار سے گلے لگا لینا ماں نے بیٹی کو دیکھتے ہی انکھ بھر لیا اور انکھ ٹوٹنا مطلب بہت تھک جانا آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر بہت تھک جانا زیادہ کام کرنے سے میری تو انگھ ٹوٹنے لگے ہیں اور اسی پرکار انگاروں پر لیٹنا مطلب دکھ سہنا وہاں دوسروں کی ترقی دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگا اسی پرکار آئیے آگے دیکھتے ہیں موسیقی